اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اور ایک کافی سوال آرہا ہے کہ یہ جو بلیک ویجولز ہیں یا جو رائیات و سود ہیں کیا یہ کالج ہنڈے ہوں گے یا کالج جنگی جہاز ہوں گے دیکھیں یہ بلکل بائی فرکیٹ نہ کریں ان چیزوں کو اصل میں وہ بلیک جیٹ فائٹرز ہوں گئی اس لیے بلیک کیونکہ وہ جو اسلامی فوج ہوگی اس کا نشان بلیک ہوگا کالہ عالم اس کا نشان ہوگا اور یہ جو امپوسٹرز ہیں پوری دنیا میں چاہے الکایدہ ہو چاہے آسس ہو اس طرح کے جتنی خارجی تنظیمیں ہیں جو حکومتوں کے خلاف جنگ کرتی ہیں عام مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں ان کو قتل کرتی ہیں اور اسلام کا ایک ایکسٹریمیس پوائنٹ آف ویو دیتی ہیں ان سب نے اس جھنڈے کو ان حادیث میں جو جھنڈہ ہے اس کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کیا اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ بلیک کلر کا ایک لے لیا اور اس کے اوپر یا تو کلمہ طیبہ لکھتیا یا پھر وہ مہرے نبوت وہ لگا کے اپنا جھنڈہ بنانے کی کوشش کی اور ایک نے کلیم کیا کہ یہ وہ بلیک جھنڈے ہیں جو امام مہدی کے فاج کے ساتھ دیں گے دوسرے نے کلیم کیا یہ ہیں اپنے اپنے ورجن نکالے میں اب یہ اس انفرمیشن کو آؤٹ دیر میں دینا نہیں چاہ رہا کیونکہ پھر نیا نہیں کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے لیکن اللہ صلی اللہ اس کو محفوظ رکھے گا لیکن I have to say it کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا وہ کالہ تھا اس کے اوپر کوئی تحریر نہیں تھی اسی طرح جو امام المہدی کا جو علم ہوگا وہ بھی کالہ ہوگا اس کے اوپر کوئی تحریر نہیں ہوگی اور وہ الگ ایکچول بلیک بینرز ہوں گے بلیک بینرز آفیس یا وہ کالے جھنڈے ہوں گے جو امام المہدی کا ساتھ دیں گے وہ صرف ایک بلیک بینر ہوگا جس کے پر کوئی تحریر نہیں ہوگا اور یہ جو تھرڈ پارٹی بنے ہوئے خارجی تنظیمیں ان کی تو مجبوری ہے وہ کیا کالہ بلیک ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے ایک لیمیٹڈ فورس ہوتی ہے انہوں نے اپنا نام لگانا ہوتا ہے اور ایک فتنہ کریٹ کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی ایڈنٹیٹی تو چاہیے اگر خالی بلیک بینر لے لیں گے تو وہ تو کوئی بھی کالا جھنڈا اٹھا لے اس کو ایڈنٹیفائی کیسے کیا جائے گا لیکن امام المہدی کو یہ انسیکیورٹی نہیں ہوگی وہ تو اللہ کی فوج ہوگی اس وقت کسی کو اختیار نہیں ہوگا کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کالے جھنڈے کے مقابلے میں کوئی کالا جھنڈا اٹھائے مہدی کی فوج ہوگی امام المہدی ہوں گے ان کو یہ انسیکیورٹی نہیں ہوگی کہ یہ جھنڈا کوئی اور لے لے یا کاپی کر لے گا وہ خلیفت اللہ فی الارض ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوائنٹڈ ہوں گے ان کا بلیک بینر ہوگا اور جہاں اٹھے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ چھا جائے گا اس کے مقابلے میں کوئی چیز کھڑی نہیں ہوگی چاہے کوئی صفیانی کالے جھنڈے لے کر آجائے چاہے کوئی القاعدہ والے آجائیں چاہے کوئی اور خارجی آجائیں اللہ تعالیٰ جس کو اپوائنٹ کر دے گا اس کے مقابلے میں انشاءاللہ کوئی چیز کھڑی نہیں ہوگی تو یہ جو بلیک بینرز ہوں گے کالے جھنڈے ہوں گے رائیات اسود ہوں گے یہ کالے جھنڈے بھی ہوں گے اور کالے جنگی جہاز بھی ہوں گے اس کو کوئی بڑا ہشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ جنگی جہاز بھی کالے رنگ کے ہوں گے اور جو وہ فوج ہوگی امام المہدی کے آرمی ہوگی اس کا علم بھی کالا ہوگا ہاں سمت اطلور آیا تو سود من قبل المشرق کے وہ کالے جھنڈے بلیک ویجولز بلیک جیٹ فائٹرز یہ سب ایک یہ نکلیں گے اور عرب میں جا کر وہ جو معاملہ ہے فیقاتلونکم لا یقت الحکوم وہ ایسے لڑیں گے کہ جیسے ان سے پہلے کسی نے نہیں ایسی جنگ کی ایسے لڑائی کی حرب کی طاقت نہیں ہوگی پھر دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ خوراسان کی جانب سے من قبل الخوراسان کالے جھنڈے نکلیں گے پھر روایت میں آتا ہے کہ ہتا تنسبب ایلیہ کہ وہ یہاں سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور جا کر بیت المقدس میں نصب ہو جائیں گے ایلیہ اس وقت بیت المقدس یرو سلم اس علاقے کو کہا جاتا تھا وہاں پہ جا کر نصب ہو جائیں گے اور یہ امام المہدی کی فوج ہوگی اور یہ وہ بلیک بینر ہوگا جس کے پر کوئی تحریر نہیں ہوگی